رحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے حصول کے سلسلے میں آج یہ ہمارا بارمہ پروگرام ہے اور اس کا ٹاپک ہے جہاد جہاد کا لفظ جہد یا جہد سے نکلا ہے اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں افسوس یہ ہے کہ اتنے اہم اور وسیع مفہوم کو لوگوں نے دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے معنی میں استعمال کیا اور یہیں تک محدود کر دیا جبکہ قرآن مجید میں بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شریعت کو لے کر دنیا میں آئے ہیں وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں بلکہ عمل ہے اس لئے قرآن مجید میں جہاد کے بالمقابل لفظ قعود ہے جس کا مطلب ہے بیٹھنا یا بیٹھ رہنا اور اس سے مراد تر کے فرض ہے اور سستی ہے سورہ نساء کی آیت 13 میں ہے مسلمانوں میں سے وہ جن کو کوئی جسمانی معذوری نہ ہو اور پھر وہ بیٹھے رہیں اور وہ جو خدا کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کر رہی ہوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت اور درجہ عطا کیا ہے اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے عجر کی فضیلت بخشی ہے اس بیٹھنے اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ جہاد کی حقیقت بیٹھنے سستی کرنے اور آرام ڈھونڈنے کے خلاف ہے سورہ نساء کی اس آیت میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں جہاد کی دو واضح اقسام بیان کی گئی ہیں جہاد بن نفس اور جہاد بالمال یعنی اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا جان کے ذریعے جہاد کرنا یہ ہے کہ حقی حمایت کے لیے ہر قسم کی جسمانی تکلیف بے خوف و خطر اٹھا لی جائے یہاں تک کہ اپنی جان جوکوں میں ڈال دینے آگ میں جلائے جانے سولی پہ چڑ جانے اور تلوار سکڑ جانے کے لیے بھی تیار رہا جائے اور مال سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سربلند کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اپنا مال چاہے وہ کتنی ہی محبت سے اکٹھا کیوں نہ کیا گیا ہو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے اسی جان اور مال کی محبت میں آ کر کوئی شخص کسی قوم کی ترقی اور سعادت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اگر یہ دونوں بط ان دونوں کی محبتیں جان اور مال کی محبتیں ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم پکے موحد ہو جائیں ہم خالصتاً اللہ سے محبت کرنے لگیں اور ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روکنے نہ پائے ترقی اور سعادت کا یہ گر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بتایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ نکتہ اپنی امت کو سمجھایا اسی جہاد کا جذبہ اور حصول سواب کی آرزو ہی تھی کہ جس کی خاطر مکہ میں مسلمانوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیف اٹھائی ریگستان کی تبتی جلتی دھوپ پتھر کی بھاری سلیں توکر زنجیریں بھوک اور تکلیف کی شدت پیاس کی شدت شاب ابی طالب کی شدت نیزے اور تلواروں کی دھاریں بال بچوں سے الہزگی مال و دولت سے دست برداری اور گھر بار سے دوری کوئی چیز بھی ان کی ثابت قدمی کو ڈگمگا نہیں سکی اصل بات تو یہ ہے کہ جب جہاد کے معنی محنت صحیح کوشش کے ہوں تو ہر کام ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں کیا جائے گا وہ اسی کے تحت آ جائے گا علماء کی استعلاح میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اسی کا نام ان کے یہاں جہاد اکبر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ آپ ایک غزوہ سے لوٹ رہے تھے اور آپ نے صحابہ کو فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو اور بڑا جہاد اپنی خواہشات نفس سے لڑنا ہے حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس قسم کی روایات ملتی ہیں حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے ساتھ اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے طبرانی حاکم اور صحیحین میں ہے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم پہلوان کس کو کہتے ہو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ جو کشتی میں پچھاڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے اور اپنے حریف کو زیر کر دے پہلوان تو وہ ہے جو اس کے اپنے اندر اکھاڑا ہے جو اس کا سینہ ہے اس کو پچھاڑ دے اپنے غصے پر قابو کر لے جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے دنیا کا تمام شر دنیا کا تمام فساد دنیا کی تمام برائیاں ایک جہالت کا نتیجہ ہیں اس لیے اس کا دور کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے ایک انسان کے پاس اگر عقل ہے علم ہے معرفت ہے دانش ہے اور اللہ تعالی نے اسے یہ اتنی ساری روشنی اور نور عطا کر رکھا ہے تو اس کا فرض ہے کہ دنیا سے اس جہالت کی بیماری اور لانت کو دور کرے اور اس طرح سے وہ جتنے تاریخ دلوں تک روشنی پہنچا پائے گا جہاں جہاں سے وہ جہالت مٹا دے گا اور نور پھیلاتا چلا جائے گا اور اس کے راستے میں اسے جتنی محنت جتنی کوشش جتنی تکلیف ہوگی وہ سب جہاد کے زمرے میں آئے گی تلوار کی دلیل سے عزیزانِ گرامی دل میں وہ تمانیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے آپ کسی کو تلوار کے زور سے نہ تو مسلمان کر سکتے ہیں نہ کافر اور نہ کوئی اور مذہب دلا سکتے ہیں ہاں جو طاقت دلیل اور برہان میں ہے جو طاقت آپ کے علم میں ہے اور اس کے ذریعے آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں وہ لوگوں کے سینوں میں آپ انڈیل سکتے ہیں سورہ نمل میں آیت ٹوئنٹی سکس ہے اُدُو الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِي وَالْمَوَعِزَةِ الْحَسَنَتِي وَجَادِلْهُمْ بِالْلَتِي هِيَا اَحْسَنَ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور دانائی کے ساتھ اچھی طرح سمجھا دو اور مناظرہ بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے کرو دین کی تبلیغ جو سراسر علمی طریقے سے ہے جہاد کی قسم ہے اور اس طریقے دعوت کا نام جہاد بالقرآن ہے قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لیے قرآن سے باہر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی جہاد بالمال یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشاہ بھی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی کے راستوں میں خرش کرے یہاں تک کہ اس کو اپنے مال کو اپنے اہل و عیال کے آرام اور آسائش کے لیے بھی اگر خرش کیا جائے گا تو اللہ تعالی اس کو بھی جہاد کہتے ہیں دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے چنانچہ حقی حمایت اور دین کی سربلندی کے لیے اگر آپ مال خرش کرتے ہیں اسے بھی روپیہ کی ضرورت پڑتی ہے اس معاملے میں بھی آپ کو بعض وقت بے دریغ مال خرش کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی جہاد بالمال کے تحت آئے گا سورہ انفال کی آیت ٹین بے شک وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے جہاد کیا سورہ نساء کی آیت تھریٹین کا ترجمہ ہے مومن وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر اس میں شک نہیں کیا اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہی سچے ثابت ہونے والے لوگ ہیں عزیز آنے گرامی جہاد کی ان اقسام میں اس کے علاوہ ہر نیک کام جہاد کی یہ اقسام جو آپ کو بتائی میں نے ان کے علاوہ ہر نیک کام ہر فرض کی ادائیگی جس جس میں آپ کا مال خرچ ہوتا ہو جس جس میں آپ کی محنت لگتی ہو جس جس میں آپ کے دماغ کی قوت صرف ہوتی ہو اسلام میں یہ ساری کی ساری باتیں جہاد میں آتی ہیں عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ مرد جہاد کر کے ہم سے زیادہ عجر لے جاتے ہیں ہم سے زیادہ سواب لے جاتے ہیں ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دی جائے تمہارا جہاد تمہارے حج میں ہے یعنی عورتیں اگر حج کرتی ہیں تو انہیں حج کا سواب بھی ہوتا ہے جہاد کا سواب بھی ہوتا ہے اسی طرح ایک صحابی یمن سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت عطا کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا ان دونوں کے لئے جہاد کرو تمہارا جہاد یہ دونوں ہیں یعنی ان کی خدمت کر کے جہاد کا سواب حاصل کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ظالم جابر انسان کے سامنے کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کا کہنا جہاد ہے عزیزانی گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رکیے گا یہی سے شروع کریں گے السلام علیکم عزیزانی گرامی ویلکم بیک اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بن نفس اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے ان تمام اقسام میں شامل ہے جس میں انسان کی کوئی بھی جسمانی محنت کوشش سعی صرف ہوتی ہو اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے سورہ بقرہ کی آیت نائنٹین جو خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ان جان نسانوں کا نام شریعت کی اسطلاح میں شہید ہے سورہ آل عمران کی آیت سیونٹین ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے خدا نے اپنی مہربانی جو ان پر کی ہے اس پر وہ خوش ہیں اور جو لوگ اب تک ان سے جا کر نہیں ملے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ تو ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کے غم میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات سننے کے بعد اس خواہش کا اظہار فرمایا ناظرین کرام یہ خواہش ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے مجھے آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر میں زندہ کیا جاؤں پھر دوبارہ مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں ان الفاظ پر غور فرمایے کہ حق کے راستے میں مارے جانے کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار مارے جانے اور زندہ ہونے کی دعا اور آرزو کی یہ تو جہاد کا وہ موقع ہے جو ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی جان تک اللہ کی راہ میں دے دیں لیکن حق کی راہ میں دائمی جہاد وہ ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آ سکتا ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی پر وہ جہاد فرض بھی کیا ہے وہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہر انسان کو وہ جہاد کرنا ہے اگر وہ مومن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہے اور اس کے دل میں ذرا سی بھی اطاعت اور محبت ہے تو وہ یہ اس جہاد میں ضرور لگ جائے گا وہ کیا ہے دین کی حمایت ہے علم دین کی اشاعت ہے آپ کے حق کی دین حق کی نورت ہے غریبوں کی مدد ہے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی کوشش ہے عدر و انصاف کے قیام میں مدد کرنا ہے خود قائم کرنا ہے یا جتنی ہو سکے امداد کرنا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور ہر وقت جہاد اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے جب بھی شیطان آپ کو بھڑکا دے بہکا دے کسی طرف آپ کا دھیان اللہ سے ہٹا کر لگا دے اس کو واپس لانا ہے اس سے عزیزانِ گرامی پوری زندگی ایک جہدے مسلسل بن جائے گی ایک جہاد کہلائے گی ایک دن ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آرابی دہاتی کو بدو کہتے ہیں اور ارز کیا یا رسول اللہ ایک شخص مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے ایک شخص شہرت حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے ایک قوم اور برادری کا نام انچا کرنے کے لئے لڑتا ہے آپ فرمائیے کہ ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا نام انچا رہے زندگی کا یہ کارخانہ صرف محنت اور کوشش کے بل پر قائم ہے کاشتکار محنت کر کے فصل اگاتے ہیں تاجر محنت کر کے اپنا سرمایہ بڑھاتے ہیں شاگرد محنت کر کے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں تمام سنت و حرفت تمام اس دنیا کا کاروبار ایک محنت کے بلبوتے پر ہوتا ہے جس طرف بھی آپ محنت لگا دیں آپ کو نتیجہ اور سمر مل جاتا ہے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ پوری کوشش کرے اور دین کی کھیتی کی آبیاری کرے اس کی خاطر اس کی حفاظت میں اپنی جان لڑا دے اپنی کوششیں صرف کرے جسم و جان اور مال سے ہر طرح سے اس دین کی کھیتی کی آبیاری کرے اسے بڑھائے اسے پھلائے اسے اونچا اٹھائے تاکہ اللہ کے نام قبول بالا ہو اللہ کے دین قبول بالا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبح کو نکلنا اللہ کی راہ میں شام کو نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو دے ایک وہ آنکھ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہ نکلے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرہ دیتی ہوئی جاگتی رہے مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے دن بھر روزہ رکھنے والا رات بھر تحجت کی نماز پڑھنے والا اور تلاوت قرآن میں مصروف رہنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہر چیز کا کفارہ بن جاتا ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے تمام گناہ اسی وقت دھل جاتے ہیں اور وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں ہاں سوائے اس کے جس کے سر پر کچھ کرز باقی ہو جب تک کہ کرز کا بوجھ اس پر ہوگا وہ جنت میں جانے سے رکا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرو یہی جہاد اکبر ہے جہاد اکبر نفس کے خلاف ایسا جہاد ہے جو دائمی ہوتا ہے اس میں مسلمان ہر وقت لگا رہ سکتا ہے اور اس کے لیے ایک مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی اس میں کٹ سکتی ہے اپنے آپ سے لڑنا عزیزانِ گرامی سب سے مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کے سامنے بھی چھپا جا سکتا ہے اپنی ذات کے سامنے اپنے آپ کے سامنے آپ بالکل شفاف ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں جہاں محول اور لوگ ہر طرف آپ کو دین سے دور لے جانے والے ہوں آپ کو آلودہ کرنے والے ہوں آپ کو دین سے قریب آنی نہ دینے والے ہوں آپ کو ہر طرح سے رکاوٹیں ڈالنے والے ہوں آپ کو روکنے والے ہوں کبھی دوست بن کے کبھی محول بن کے کبھی آپ کی جوب بن کے کبھی آپ کے ساتھی بن کے کبھی آپ کو تانہ زنی کر کے کبھی آپ کو لڑائیوں میں جھگڑوں میں علجھا کے آپ کی تمام انرجی انہی چیزوں میں ویسٹ کر کے آپ کو دین سے تعلیم و تدریس سے دین کی راہ سے روکنے والے ہوں ان کے خلاف لڑتے رہنا ان کے خلاف کوشش کرتے رہنا محنت کرتے رہنا اپنا وقت دیتے رہنا جہاد اکبر ہے یہ سب باتیں آسان ہوتی اگر اردگرد کا محول آپ کا مخالف نہ ہوتا اگر سب لوگ آپ کی فیور میں ہوتے محول آپ کی فیور میں ہوتا حالات سازگار ہوتے آپ کے لئے ایمانداری سے زندگی گزارنا آسان ہوتا ایمانداری کی کمائی سے آپ کی روزی روٹی بہت عزت سے چل رہی ہوتی آپ گھر سے باہر نکلتے کوئی کام کاش کرتے آپ کو کوئی مشکل نہ آتی کہیں رشوت ستانی نہ ہوتی کہیں کوئی آپ کو بے ایمانی کے لئے مجبور نہ کرتا آپ دن کی تبلیغ کر رہے ہوتے کوئی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتا آپ کے لئے جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کیونکہ محول سازگار تھا لمحہ لمحہ شیطان آپ کی راہ میں آئے گا کبھی ڈاریکٹ آئے گا کبھی بہکائے گا کبھی لوگوں کو بھیجے گا کبھی آپ کا رشتہ دار بن کے آئے گا کبھی آپ کا دوست بن کے آئے گا کبھی آپ کی اولاد بن کے آئے گا اور آپ کو ان سب کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا عزیزانِ گرامی یہی جہادِ اکبر ہے یہی جو آپ اپنے آپ کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جت جائیں گے لگ جائیں گے یہی جہادِ اکبر ہوگا انسان بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نادان ہے بے وقوف ہے جو دنیا کر رہی ہے وہ اقل مند ہیں ہم بے وقوف ہیں ہم سب کچھ چھوڑ کر تج کر اور وہ کرنے جا رہے ہیں جو آج رائج بھی نہیں کوئی کر بھی نہیں رہا کوئی کریڈٹ بھی نہیں اکثر لوگ ہمیں بے وقوف نادان اوٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ہم مجاہد ہیں اور اسی راہ میں لگے لگے وہ طلب علم کی ہو تبلیغ کی ہو ایمانداری کی ہو تعلیم و تدریس کی ہو اپنے مال سے محنت ہو اپنی جان سے محنت ہو اپنی زبان سے محنت ہو اپنی طاقتوں سے محنت ہو اسی راہ میں لگے لگے موت آجائے گی تو شہادت کی موت ملے گی زندہ رہیں گے تو مجاہد کی زندگی ملے گی عزیزانِ گرامی آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی اور جہادِ اکبر کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں اپنی راہ میں قبول فرمالے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ